پڑھے تو کوئی بہتر ہے نا ایک نے گندہ کر کے دوسرے کو تھم آ دیا میں واپس نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو ڈراما من جوگی کے مددہوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے فرنس ڈراما من جوگی کی کہانی پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے بلال عباس اور سبینہ فاروق کے حوالے سے بریکن نیوز دینا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ خبر سن کر اچھا لگے گا دوستو حلالہ پر بنایا گیا یہ ڈراما کافی زیادہ منظر عام پر آ چکا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹی کو مذہبی مسائل پر ایسے ڈرامے نہیں بنانے چاہیے کیونکہ حلالہ جیسا مسئلہ ایک مذہبی نویت کا مسئلہ ہے اور بغیر تحقیق کیے اور علماء کرام سے رائے لیے بغیر ایسا ڈراما بنانا بے وقوفی ہوگی دوستو شائقین کی طرح پاکستانی ڈراما انڈسٹی کی نامور اداکارہ نادیا خان نے بھی اس پر کی گئی تنقید میں حصہ ڈالا ہے حالانکہ نادیا خان برزخ جیسے بےہدہ اور گندے ڈراموں کو سپورٹ کرتی ہے مگر اسلامی نویت کے ڈراموں پر تنقید کرنا ان کا شوق بن چکا ہے اور ویسے بھی نادیا خان بلال عباس کے ہر اس ڈرامے پر تنقید کرتی نظر آئیں گی جو عوام میں مقبول ہو رہا ہو اس کی ایک زندہ مثال عشق مشد ڈراما ہے حال ہی میں اس ڈرامے کا اختتام ہوا اور اب لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طرح نادیا خان بلال عباس کے ڈراموں پر تنقید کرتی رہتی ہے ناظرین نادیا خان نے ڈراما منجوگی کے حوالے سے بہت سے انکشافات کیے جن کا ذکر میں تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں دوستو نادیا خان ایک شاندار پاکستانی اداکارہ اور میزبان ہے جو اس وقت پاکستانی ڈراموں پر ایک پروگرام میں اپنا تجزیہ پیش کرتی ہے وہ اکثر ڈراموں کے بارے میں اپنی غیر فلٹر شدارائے شیئر کرنے کے لیے سرخیوں میں رہتی ہے چند روز قبل ان کا ویب سیریز برزخ کے حق میں بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور مدہوں نے ان کے خیالات کو تنقید کا نشانہ بنایا تسلسل کے مسائل اور کہانی اور ہدایت کاری کی خامیوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں نادیا خان نے ایک بار پھر پاکستانی اداکار بلال عباس خان کے بارے میں اپنی غیر متزلزل رائے شیئر کی ہے نادیا خان نے خاص طور پر منجوگی میں بلال کے کردار پر اپنا حیران کن تجزیہ کیا نادیا خان نے کہا بلال عباس خان ایک اچھے اداکار ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس درامے میں اپنا بہترین دیا لیکن یہ کردار ان کے لیے مناسب نہیں تھا اور باقی تین اداکار گوھر رشیم سبینہ فاروق اور آسمہ عباس اپنے کرداروں میں اچھے لگ رہے ہیں وہ بے قصور ہیں لیکن بلال عباس قائل نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک چیلنج اور پیچیدہ کردار ہے اور میں چند ناموں کا تصور کر رہی ہوں جو اس کردار کے لیے زیادہ موضوع ہوں گے دوستو بلال عباس خان کے وفادار مدہ نادیا خان کے ان کے لیے نازبہ بیان سے ناراض ہے مدہ بلال کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی اداکاری اور سکرپٹ کے انتخاب سے قائل ہیں بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی نادیا خان کی اداکاری پر تنقید کی اور کہا کہ وہ ہمیشہ ڈراموں میں اوور ایکٹنگ کرتی ہے شائقین نے کہا کہ نادیا خان خود اچھی اداکارہ نہیں ہے اور وہ دوسروں کی خامیہ نکالتی رہتی ہے فرینس ایک سوشل میڈیا سارف نے کمنٹ سیکشن میں لکھا نادیا خان بہت پریشان ہے صرف چند لوگوں نے اس کے بیان سے اتفاق کیا ناظرین یہاں پر میں آپ کو ڈراما من جوگی کے حوالے سے ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی ڈراما من جوگی نے سلطانہ صدیقی کی بطور پروڈیوسر واپسی کو نشان زد کیا وہ نہ صرف ہم ٹی وی کی والدہ ہیں بلکہ ماروی زارہ سی عورت اور زندگی گلزار ہے جیسے ڈراموں کی تجربہ کار اداکارہ ہے وہ ایک نئی سیریز لے کر آئی ہے جس کا نام من جوگی ہے جس کی ہدایت کاری کاشف نصار نے کی ہے اور اسے زفر میراج نے لکھا ہے ڈرامے کی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق، گوہر رشید، آسمہ عباس، ٹیپو شریف اور دیگر شامل ہیں ناظرین من جوگی ڈراما حلالہ کے حوالے سے ایک منظر کے ساتھ کھلتا ہے کہ کس طرح اس اجازت کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں بلال عباس خان ابراہیم کا کردار ادا کر رہے ہیں جنہیں قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال گیا ہے بلکل اسی طرح آلیہ کا کردار سبینہ نے ادا کیا ہے اور شبیر نے گوہر کا کردار ادا کیا ہے دوستو کہانی کے شروع میں ابراہیم ایک خدا ترس اور اچھا انسان ہے اور وہ آلیہ کو اس ناسور سے بچانے والا ہے جبکہ شبیر کے پیچھے سیاسی طاقت ہے ناظرین جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے ابراہیم آلیہ کی خاطر کافی زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں اور گوہر بھی ان دونوں پر کافی زیادہ ظلم کرنے والا ہے اگر اس ڈرامے کی انڈنگ دیکھی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کہانی کے آخر میں ابراہیم کو مار دیا جائے گا اور آلیہ ساری زندگی اکیلی گزارے گی گوہر جو کہ اپنی سیاست پر بہت زیادہ گھمند کرتا ہے وہ بھی ابراہیم کے قتل میں جیل چلا جائے گا ناظرین ڈراما من جوگی کی کہانی سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے اور اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں کچھ کاموں کی اجازت تو ہے مگر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس طرح طلاق دینا ایک حلال کام ہے مگر اس کو اللہ تعالی نے سخت ناپسند کیا ہے بالکل اسی طرح حلالہ بھی ایک حلال کام ہے مگر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں جس سے بہت سی زندگیاں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں جو کہ اب ڈراما من جوگی میں دیکھ چکے ہیں فرنس میرے پاس ایک اور حیران کر دینے والی خبر ہے اب سوچ رہے ہوں گے کہ صرف نادیہ خان ہی ایسی اداکارہ ہے جو کسی نہ کسی تنازوں میں شریک رہتی ہے نہیں دوستو ایسا نہیں ہے ہماری پاکستانی ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کے بہت سارے اداکار ایسے ہیں جو کسی نہ کسی بات پر ایک دوسرے کی ٹانک کھینچنے میں مصروف رہتے ہیں اب میں جس شخصیت کا نام لینے والا ہوں جی ہاں دوستو میں پاکستان کے مشہور فلم میکر سید نور کی بات کر رہا ہوں جن کا تنازو آج کل پاکستانی اداکارہ ریشم کے ساتھ چل رہا ہے سید نور اور ریشم کی اس لڑائی کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں دوستو ریشمہ ایک شاندار پاکستانی اداکارہ ہے جنہوں نے حال ہی میں سید نور کے اپنے خلاف بیانات کا جواب دینے کے بعد سرخیوں میں جگہ بنائی فرینس اب یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مروف پاکستانی ہدایتکار سید نور نے ریشم کو بدقسمت اداکار قرار دیا جس کی وجہ سے ریشم بہت زیادہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے سید نور پر گھٹیا الزامات لگا دیئے ریشم کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے دوستو ریشم نے جواب دیا کہ وہ بدقسمت ہیں جس نے سائمہ کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا ریشم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سائمہ کے ساتھ اپنی فلم میں چھوٹے کردار دے کر ان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھایا ناظرین ان دونوں شخصیات کی لڑائی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ان دونوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں بھی کر رہے ہیں جن کو اب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فرینس میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بہترین اور مشہور شخصیات کو ایک دوسرے پر گھٹیا الزامات نہیں لگانے چاہئے جی تو ناظرین آپ کو ڈراما من جوگی کی کہانی اور اس پر کی گئی تنقیب کے حوالے سے سن کر کیسا لگا کیا ریشم کو سید نور کے بارے میں ایسی باتیں کرنی چاہئے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ اداکارہ نادیہ خان کو بلال عباس کے ڈراموں پر تنقیب کرنی چاہئے آپ پھر تریف کرنی چاہئے دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگہبان